ٹیویس آئیکیوب الیکٹرک ایس گری کلر میں نے لیا تھا اس کو دو مہینہ ہو گیا بارہ سو چھا چھٹ کلومیٹر چلا ہے ابھی تک یہ نبی پرشن چارجنگ ہے جس کی ریج ابھی دکھا رہا ہے پچان نبی کلومیٹر ایکو موٹ پہ لگی ہے چلیے اس کی رائیڈ آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پریوار میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں جتنے بھی لوگ ہیں پریوار میں صدس ہیں کوئی بھی اب اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے جس کو پہلے الیکٹرک لاؤ بھائی جو بزا ہے گاڑی چلانے میں اس کا پہلے کے ہمارے گر میں جو شائن ایکٹیوہ گاڑیاں ہیں اس کو کوئی لیتا ہی نہیں کہتا ہے یہ بہت خراب لگتی ہے خٹارہ چلتی ہے چلتی ہے آواز ہے کٹ پٹ کٹ پٹ بولتی ہے بلکل سمود مکھا چلتی ہے اور پاور پاور تو بلکل دیکھئے گا یہ ریجن موڈ پر دیکھئے آجاتی ہے جب ایکٹر چھوڑکا ہے اس کے میں پہلے ابھی پوزیٹیو پر بتاتا ہوں نیچ ویڈیو میں اس کے نیگیٹیو کو شیئر کریں گا پیریس ابھی میں دھرے دھرے کری جاؤں تو اب دیکھیں یہ ٹوینٹی چل رہی ہے اس کی ٹوینٹی ٹو ہو گئی اب دیکھیں گا میں جیسے ایکٹر کھیچوں گا ترین پھرٹی کروز محصوے لگتا ہے ایک دو سکر ہے پچھ لگتا ہے بلکل بکل گواہ پچھ لگی جاتے بڑی میں اتنی سپیڈ یہ گاڑی لیتی ہے چانک سے ایکٹرٹر کھومی ہے شو بنچہ دوانے میں جب مزہ آتا ہے نا اس کا یہ رہ گئے ترین گاڑی بلکل آٹا ف کنٹرول بلکل اس کی ٹوینٹیٹر کھومی ہے اگر میں اولا چلائی ہے اولا میں بھی پاور اچھی ہے وہ میں نے پاور موٹ میں بھی چلائی تھی اولا اس میں کیا ہے نا جسے ہم لوگ ایکسیلیٹر ایسے کر رہے ہوئے تو ایک سکنڈ یا دیر سکنڈ کے بعد وہ پرفارمتی ہے تو انہیں اٹھتی نہیں ایسا لگتا ہے یہ کیا ہے مورا ایسیلیٹر کھوماو اس میں کیا ہے اس میں ہلکا سب ایکسیلیٹر لیکن تو گاڑیاں آکے بڑھے گی ایسے نارمال ہم اس کے بعد یویز کرتے ہیں یا پیٹرول سکوٹر یوز کرتے ہیں یہ بیسے ہی لگتی ہے لیکن اولا میں کیا تھا ایک ڈیرڈ سکنڈ کے بعد یوز کرتی وہ تو بھائی بلکل جہاز بن جاتی ہے بلکل جہاز بن جاتی ہے ایک دو سکنڈ کے بعد ایکشیلیٹر پورا گھما دیا آپ نے نہیں چلے گی ایک دو سکنڈ کے بعد جب آگے کی بھائی ساب اولا جہاز ہم لوگ جب سٹی میں چلنا ہے تو اس لئے میں نے وہ لی بھی نہیں ہے مجھے باوڈی کا شیف اس میں نہیں پچند ہے کیونکہ یہ باوڈی ہمارے گھر کے بڑے بھی چلا لیں گے اس کو نورمل جیسا لگتا ہے اس کو اور مین چیز کی ہے یہ کمفرڈیول بہت ہے اس کی سیٹ کشننگ مانو ہے بولٹ میں چلاتا ہوں بولٹ کے بعد ایکٹیوہ کے بعد سب سے کمفرڈیول اس کی تکتی ہے یہ اس کی کچھ خاصیت ہے اور داری جیسے کہیں بھی یہ لوگ اولا تو سب جانتے ہیں اس کو لوگ جانتے ہیں بہت کم یہ تک دیکھتے ہیں یہ کہ آواز نہیں آرہی اس پہ لگتا ہے سب بتاتے ہیں گاڑی بہت اچھی ہے اور بھائی اب دیکھیں ایک لاکھ ماہ سے تین ہزار ایکٹیوہ سیون جی جو آئی اس پریڈ ہے بھائی ڈیڑھ 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 کامی کیا لے کا پورا کیا میرا تین ہزار روپے مہینے کا پیٹرول کا کھر چاہتا ہے ایکٹیوہ میں پہلے سال کے اگر آپ کی ہو جاتے ہیں تین ہزار روپے مہینے کے حساب سے چھتیس ہزار روپے بارہ مہینے کے تو اگر ہم ڈیڑھ ڈیڑھ ڈو سال بھی اس کو چلا لیں تو میرا پیسہ تو وصول ہو گیا جو پیٹرول کا پلس اس کے بعد میری گاڑی پھری ہے جب چائے جب تک چلا ہو چاہت پانچ سال آٹھ سال یہ اس کے کچھ خاصیت ہے مجھے تو بہت بھی بیش لگے گاڑی ہالانکہ میرے پاس ایک بولٹ ہے اس کو بھی کھڑی رہتی چلتا نہیں وہ میں سیل کر رہا ہوں نہیں اس کو بھی بیچ کے یہ ٹی ویس آئیکیو ویسے ایک اور لے لوں گا یا دیکھوں گا تو اولا بھی اپکے لے لوں گا بہت بیش پر فرمس آتی ہے گاڑی بھاگنے میں ارجنٹ آنا ہوگا یہ دیکھیں ابھی یہ ایکو موٹ پہ چل رہی ہے ابھی پاور موٹ لگائیں گے تو یوزی نہیں اس کا سمجھ لیتے ملک ہوگی پاور موٹ پہ ہوں گاڑی اس طریقے سے ہے کمپورٹ ہے بھر اور بلکل آنکھیں بن کر کے آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کے کچھ ہے نگیٹی پوائنٹ سب گاڑی میں ہوتے ہیں وہ میں آپ کو شید کروں گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جزاں پیکٹیکل لائف میں اگر آپ سوچیں گے پیکٹیکل کے ساتھ سے بہت اچھی ڈیلی سٹی رائیڈ ہے تیس چالیس کے سپیڑ میں چلنا ہے ٹرائفک میں سٹی میں گلیوں میں آفیس آنا ہے سنگنل پر رکھنا ہے تو اس کے لیے اور ایک اور اس پر خاص بات کیا ہے پیٹرول جو گاڑیاں ہیں نا وہ ہائیوے میں محلے سے میری ایکٹیوائی ہے نا سٹی میں چلی بھائی تیس میں محلے جائرہی ایکٹیوائی سے پچھتی دماغ خراب ہوا پوڑا میرا اور یہ سٹی میں الیکٹرک گاڑیاں جو ہے نا وہ زیادہ رنز دے دیتی ہی الیکٹرک کیونکہ سٹی میں چلتے ہیں یہ دیکھیں ایکسیلٹر چھوڑا خیچے ہی رہتے ہیں اس کو تو ریج کم ہو جاتی کیونکہ اس کو پورا پاکر دینا ہوتا ہے ویلز کو تو یہ کچھ کہانی ہیں سب کی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا جو بھی مجھے ایکسپیرنس ہوگا باقی یہ کچھ آپ کو اگر ویڈیو میں جاننا ہو اس کوڑر کے بارے میں بس اس کی ایک چیز ہے چاہے اس کو اچھا کے لیچے برا کے لیچے habit کی بھی پٹرول گاڑی چلاتے ہیں نا جیسے گاڑی ہم لوگ پچاس ساٹھ پچاس ساٹھ گاڑی لے کے چل رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ نے تھوڑا چھوڑا 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 پھر گھما دیا پورا تو اس میں یہ کیا کرتی ہے جیسے ہم لوگ آدھا چھوڑا تو گاڑی کو اس سپیٹ نہیں پکرتی جیسے فول ایکسوڑٹر پہ ہم چل لیں تو ہم نے یہ چھوڑا تو ہم کو اگر اسی سپیٹ پہ چل رہا ہے اگر یہ ہم لوگ کی رہتی ہے کہ کہیں سے نکال لے گاڑی تو وہ ہم لوگ پورا فول ایکسر چھوڑا 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 تو گاڑی سلو جاتی ہے تو یہ کوئی حیبٹ ہے حیبٹ ڈالنا پڑے گی اس کے لئے کوئی یشوالی بات نہیں ہے حالانکہ گاڑی لیکن وہاں چکا چلتی ہے بلکل مکھن سمودھ چلتی ہے میں جس بتا ہے ایکٹیوہ ہونڈا کی جو جس بریک آتے ہیں اس سے دس گناہ زیادہ اس کے اچھے ایک بریک یہ یوں ماری ہے گاڑی سے ہم سے رکھ جاتی ہے بریک بہت اچھی ہے گاڑی اس کی میٹر سے دیکھئے جو سکرین لگی ہے کتنی خوبصورت لگتی ہے بلکل پلین بلیک لگتی ہے جب بند کر دو گاڑی اس کا وائزر آگے سے اچھا ہے ایڈی اس کی بہت اچھی ہے اس پیس بہت اچھا ہے سیٹ کوشننگ بہت اچھی ہے اس کی رائیٹ کمفرٹ بہت اچھا ہے اس سے پیک ٹیپا میں میں نے تیس چینلس روٹا چلایا ہے اس میں مجھے نہیں لگتا ہوگا حالانکہ چلا ہی نہیں سوری تو اگر آپ کے ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو کچھ کوششن ہو کچھ کمنٹ ہو کچھ بتانا ہو تو ویڈیو میں کمنٹ کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ ہم لوگ کو ابھی ای وی فیوچر ہی ہے تو اسی پہ ہم لوگ کو دھیان دینا ہے اس کے شاکر بھی بہت ہی خوبصورت ہے دونوں طرف آتے ہیں گولا کی طرح نہیں ایک ہی دے دیا دنگا جنگا ٹوٹے جا رہا ہے اس کی تو وہ بھی ڈر تھا گولا میں تو بھائی جس نے شاکر آگے کہ ٹوٹے سنگل پر لگ رہا سنگل ہی اس میں لگا دیا اس میں ڈو ہنے تو کم فرٹ تو ہے بھائی کوئی نئی چیز ہونا اس کا مجھے نہیں لگتا کی ایکسکوٹنس آپ کو چنل ہو پہ دیکھیں یہ تو پرانے نورمل طریقے سے آرے وہ جس میں انجن چینج کیا باقی باڈی شیف تو ہی ویڈیو میں ہمیں بھائی